نمسکار پناوڑا ٹیو میں آپ کا حردیک سواگت ہے اور میں ہوں جگدیس سیند آج بارڈ میر جلے کے سمجھت کسان جو ورق ہے وہ بری طریقے سے پروابیت ہے کیونکہ اس کا قارن یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے بارڈ میر جلے کے آس پاس میں ٹی ٹی دل بہت بڑی ماترہ میں یہاں وچرن کر رہا ہے اس کے ساتھ ٹی ٹی دل تو یوپی تک بھی چکر مار کے آ گیا ہے لیکن فلحال ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پرساسن بھی لگاتار لگا ہوا ہے اور آس پاس کے جو بھی جلے ہیں ان کے بھی جلہ چہتر کے جو ٹی ٹی نینتن ککس ہے وہ بھی ان کے لگاتار پرواب کو روکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن فلحال یہ جو ہے بارس کا موسم ہے اس دوران گر کسانوں کو فصل کی بربادی کا ڈر پہلے سے ستا رہا ہے کیونکہ فصل تو تیار ہو نہیں جب بھی ہوگی لیکن اس سے پہلے ٹی ڈی یہاں آکے ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گئی ہے اب آج بات کرتے ہیں کہ بارڈ میر میں راتری میں جو وشرام تھا وہ ٹی ڈی نینتن ککس کے دائرہ میں ہی تھا لگ بگ ایسا لوگ بتا رہے ہیں اور گرامین لوگ ہیں کچھ کواس چہتر سے جنہوں نے ہم بات کی ہم نے تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھی ہاں کل رات میں پورے طریقے سے چہتر کو ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا ٹی ڈی جو اب صبح میں جلدی چار بجے ٹی ڈی نینتن کک سے کچھ وہاں بھی آئے سپریک کرنے کے لیے اور ابھی سپریک کر بھی رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کی پرساسن اس کے اوپر انکوش لگائے تو یہاں ہاری بھری جو کھیجری کے جو پیڑ تھے وہ پورے طریقے سے ٹھوٹ بنا کر دیا ان کو ایک طریقے سے ملاب سکھا دیا ہے رات رات میں پورا چٹ کر گئے ان کا جو پتیاں ہیں اور یہاں جو گھاس وغیرہ بھی بارس کے بعد ہوا وہ بھی پسووں کے لیے کھانے کے لیے بڑی منطرہ م تھا لیکن فلال آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت بڑی ویکٹ سمجھیا ہے کہ اندر سرکار تو اس کے بارے میں دیکھ رہی ہیں راجے سرکار بھی دیکھ رہی ہیں لیکن ساتھی ان چیزوں کو دونوں جو سرکار ہیں وہ مل کر اگر کارے کرے گی اور کچھ نیا طریقہ ایجاد کرے گی تو ساید یہ چھٹکارا مل سکتا ہے ٹیڈی سے فلال آپ کو بات کرواتے ہیں ہمارے کوا سے جو گرامین ہے ان سے بات کی ہم نے اور ٹیڈی نینتن ککس کے بھی آدھیکاری ہے ادھر اپنساگ یہ بتائیے کہ ٹیڈی ابھی آئی ہے یہ کہاں پہ ہے ٹیڈی سبوں کی ڈانی پوٹیوں کی ڈانی پوٹیوں کی ڈانی پوٹیوں کی ڈانی پوٹیوں اپنے کل چھار بجے کے بعد بہت بڑا پڑاو تھا جماو تھا ٹیڈی جل سوشید کی آگ وہ بھی آیا ہے وہ بھی کچھ کر رہے ہیں لیکن ابھی دین ہونے کے بجے سے ابھی ادھر ادھر ہوڑی ہے ٹیڈی ٹیڈی پہ ابھی نیرندر پایا کچھ کچھ نیرندر پایا آئی ہے سبے سے چار بجے کے بعد میں ریکل درمیت کر رہے تھے تو ابھی سبے آٹھ بجے تک کچھ راک بھلی ہے ٹیڈی سے آگے سے کیا کار رہی ہے آگے یہ ٹیڈی جل ستک ہے اور جا بھی یہ پڑاو کریں گے تو راہ گٹے میں یہ آکے اور چھڑکاو کی رہا کی وجہ ست کریں گے ٹھیک آپ کے کیا نام ہے جوکہ راہ موٹلیا ہے آجا یہ ٹیڈی یہ کہاں پہ آئی ہے ٹیڈی سالوہ کی ڈانی ریویندگی دے پورے میں ہے موٹلیا کی ڈانی سالوہ کی ڈانی سالوہ کی ڈانی سالوہ کی ڈانی رائکاو کی ڈانی یہاں پوری ہے یہاں پہ چھڑکاو کیا ابھی سام کو کنٹرون کو میں خان کیا تھا دوڈی بیٹ میں خان کیا تھا سبے چیار بجے دو گاڑی آئی چھڑکاو کیا ہے اب تھوڑی گھوپ نکلنے کے پاڑ تھوڑی بڑا انہیں دکھی ہے ٹیڈی کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے نام ہے میرا نام ڈاکٹر سوریش ہے آچا مجھے یہاں پہ ایرسیو بار میں میں نے ڈیپیٹی کیا ہے ڈیوٹی کے لئے یہ بارمیر کے ایک ساؤنوک بھی کر کے ایک ریلیز آئی ہے وہاں پہ ابھی کنٹرول میں سر چل رہا ہے آجا آپ نے ابھی اس کے بارے میں کیا کیا کھار بھائی ابھی تو ہمیں فارمر سے فون کال آئی یہاں پہ اس کے لئے کنٹرول میں تو وہاں سے ہمیں ڈیوٹی کے لئے جائے یہاں پہ صبح ساڑھے چار بگے یہاں پہ آکے اور ارلی مورنگ ہمیں سپری کرنی کیلی سٹارٹ کر دی گئی اور یہاں تو سیویریٹی بہت زیادہ تھا جیسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ 3-4 کلومیٹر سے بھی زیادہ اس کا سوارمنگ ہے اور انفیسٹیشن بہت زیادہ ہے اور جیتنا بھی تھا ہمیں آرے باست سٹاک کیا بھی آراؤنڈ 200 اکر سمی ہیٹر سمیں سپری کر دیا ابھی دیکھنا پڑے گا کیا اس کا ریزلٹ کائیسی آتے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اس ریزلٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے